کیا کیمرہ نے کسی طور پر آپ لوگوں کو مدد فراہم کی ہے یا پھر سٹریٹ کرائم میں جو ملوث ہے یہ جرائن پیشہ اناثر کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ان کیمرہ سے ڈرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھیں گے جو مین شارائیں ہیں کم از کم وہ اب سیکیور ہو گئی ہیں ان پر واردات کم ہوتی ہے اور اب وہ گلیوں میں یا کسی ایسے شاپنگ سینٹر میں جہاں پہ کیمرہ نہ ہو اور ان کو کوئی ایسا ان کی اپنی ریکی ہوگے جی اس حوالے سے کہ ہم یہاں پہ کریں گے تو ہم نظر میں نہیں آئیں گے ادروائیس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں پولیس ٹکنالوجی استعمال کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بہت سارے جرائن پیشہ لوگ ہیں مختلف موبائل فونز کے ذریعے یا دوسری اپنی جو گیجٹس ہیں ان کے ذریعے ہم ان کو پکڑ رہے ہیں اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے 34301904 پر آپ کال کر سکتے ہیں throughout the show 3430737 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں یا پھر جو واتس اپ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اس پہ بڑائی مہربانی آپ صرف میسج کیجئے گا we have a caller with us ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام مہم میں محمد عرباز علی بات کر رہا ہوں نورٹ کرانچی سے جی فرمائیے گا جی مہم ابھی یہ لاس ٹو ویچ پہلے جو ہے میرے والے ساپ ڈاکٹر نے ان سے موبائل سنیچ ہوگا تھا ڈبلیو ون نورٹ کرانچی ڈبلیو ون والے روڈ پر اکثر وہ بیستر وہاں پہ اس طرح کی بارداد ہوتی رہتی ہیں تو ان کو روکا ہے دو بندے تھے انہوں نے ان کو روکا ہے موبائل وغیرہ ساری چیزوں ان سے سنیچ کر لے واجہ اج میرز اگری سانا ہے جب وہاں پہ وہ ایف آئی آر کے لیے گئے تو وہاں پہ جو ایک لیڈی کاؤسٹیبل بیٹھی تھی انہوں نے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹھی بلکہ گمچھتگی کی ان کو رسیت کاٹ کے دیتی گمچھتگی کی جبکہ بتایا کہ یہ بقاعدہ طور پر ان سے چھینہ گیا ہے جی اچھا زور ہم لوگوں نے اس بات سے میں اس لیے نہیں دیا کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مزلمان پکڑے گاتے ہیں آپ آئے ہیں ان کی شناکت کریں یہ سارے معاملات آپ کی پتہ ہے حالات کتنے خراب ہیں خدا نہ خاصتہ وہ شکل دیکھ لیں پھر جت فاملات ہوتا ہے یہ جو ایک مین چیز ہے لوگوں کی جو شناخت پریٹ کے لیے بار بار پولیس والے بلاتے ہیں یہ خوف ڈر لوگوں میں ابھی تک ہے کہ اگر وہ پہچان لیں گے تو پھر ان کے لیے یا ان کے خاندانوانوں کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنیں گی اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں اگر پولیس کے پاس سی آر ہوئے کرائم جو ریکارڈ آفیس ہے ہمارا بسیکلی ہوتا ہے یہ کہ اگر اس میں لوگ مدد کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی اور ملزم جو ہے سزا بھی کھا سکیں گے ادر وائز ہوگا یہ کہ اگر آپ نے صرف کمپلینٹ کرا دی اور اس کے بعد آپ نے اس کو پرسو نہیں کیا اگر وہ ملزم پکڑا جاتا ہے آپ کا موبائل فون بھی پرامت ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں کوٹ نہیں جاتا ہوں مجھے یہیں سے آپ فارق کر دیں یا میں مقدمہ نہیں دہش کرانا چاہتا ہے اگر ان کی جو ایف آئی آر بیسیکلی یہ گئے ہوں گے پولیس رپورٹنگ سینٹر میں اب پولیس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے جہاں اور جو کام ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے جو کام ہیں اس میں پولیس میں اب جو ہے نئے رپورٹنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں اس میں ڈیوٹی آفیسر نہیں بیٹھتا ہے اس میں خواتین کو مسائل سننے کے لیے خاتون بیٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ دو کمپیوٹر آفریٹرز ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی شخص جو تھانے میں جاتا ہے پہلے وہ اس رپورٹنگ سینٹر میں جائے گا ان کو بتائے گا کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں کہ جناب میں نے شناکتی کارڈ کی گنگشدگی لکھانی ہے یا میں نے ایف آئی آر کٹانی ہے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے یا میرا اور کوئی پرابلم